جیو نیوز الیکشن ہیڈکارٹرز میں میں محمد جنید اس وقت موجود ہوں جیو نیوز الیکشن ہیڈکارٹرز میں اور جیو ڈیجیٹل لارہا ہے آپ کے لیے انتخابی مہم سے متعلق اہم سوالات کے جوابات تو آج کا ایک اور اہم سوال یہ کہ کس سیاسی جماعت کی انتخابی مہم سب سے زیادہ موثر رہی پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کی اس وقت اس پر رائے کیا ہے آئیے آپ کو دکھا دیں جہاں تک الیکشن کیمپین کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کیمپین میں پیپرز پارٹی کی قیادت بازی لے گئی ہے بلاول اور زرداری صاحب نے کیمپین شروع بھی بہت پہلے سے کیا تھا اور آخری وقت تک برپور کیمپین انہوں نے چلا جیا میری رائے میں جو سب سے اچھی اور انویٹیو کیمپین تھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہی تھی کیونکہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جتنی مشکل سے وہ کیمپین کر رہے ہیں اس ان حالات میں انہوں نے بڑی ایک انویٹیو کیمپین چلائی جس میں انہوں نے بولی ورڈ کے گانے بھی استعمال کیے ٹک ٹاک کو بڑا استعمال کیا اور کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا ان کی ویب سائٹ بھی پچھلے دو ہفتوں سے پاکستان میں بند ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اپنے ووٹرز تک اپنی معلومات پوچھا رہے ہیں کہ کس امیدوار کا کون سا انتخابی نشات کیمپین میرا خیال ہے کہ بلاول بھوٹو زہداری نے سب سے اچھی کی ہے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے کی ہے مختلف شہروں میں جا کے کی ہے پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ انرجائز کرنے کی کوشش کی ہے تو کیمپین سب سے اچھی اور سب سے طبیل بلاول بھوٹو زہداری صاحب کی طرف سے کی گئی ہے کیمپین مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھوٹو زہداری کی سب سے بہتر رہی ہے کیونکہ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کیمپین شروع کی اور نیشن وائیڈ کیمپین تھی خیبر پختونخواہ، بلوستان، پنجاب، سندھ ہر صوبے میں کئی شہروں میں جا کے انہوں نے کیمپین کیے تو وہ میرے خیال سے سب سے اچھی کیمپین ان کی رہی ہے جہاں تک انتخابی مہم کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو ان جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی بھرپور ازادی تھی اور خیبر پختونخواہ میں بلاول صاحب نے جلسے کیے لیکن تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے جلسے کیے لیکن تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ملی جہاں تک کہ بلوستان اور سندھ میں بھی تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں ملی اس کے باوجود کہ تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا وہ اس الیکشن میں موجود ہے اور اس کے امیدوار بھی موجود ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے وہ اس لیے سب سے اچھی نظر آتی ہے کہ ان کو سب نے دبانے کی کوشش کی لیکن وہ کھڑے رہے ہیں دیکھے جی جو کمپین بھی اگر دیکھا جائے اور منشور بھی دیکھا جائے تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے وہ پیش کیا اور سب سے اچھی کمپیننگ بھی پیپلز پارٹی نے بہت پہلے شروع کر دی لیکن جو اکنامک ڈیٹیلز میں گئے ہیں وہ نون لیگ والے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ہی محشت پہ جو تھی سب سے زیادہ ڈیٹیلز ہی تھی تحریک انصاف چونکہ اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے اس لیے وہ کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا سکے لیکن سچ یہ ہے کہ باوجود تمام منشوروں کے اس دفعہ الیکشن منشوروں سے ہٹ کر اس بات پر ہو رہا ہے کہ پرو پی ٹی آئی کون ہے اور انٹی پی ٹی آئی کیوں ہے تو انہیں شاید منشور کی اتنی ضرورت بھی نہیں جو ان کے حامی ہیں وہ انہیں ووٹ دیں گے اور جو مخالف ہیں ان کے قلاب جائیں سب سے مضبوط سب سے لانگ لاسٹنگ کمپیئن رہی تحریک انصاف کی کیونکہ تحریک انصاف کے گرد ہی سارا کچھ گھوما تحریک انصاف ہی رہی بلہ لے لیا ان سے کاغذات نامزدگی چینے گئے امیدوار گرفتار ہوئے تجویز کنندے تائید کنندے ووٹرز اور پولیس سٹیشنوں پولیس تھانوں میں اجلاس ہوئے کہ دس سو دس سو فاڈے لاکی تحریک انصاف دکیڑا بندہ جن کیوں کی ہے تو تحریک انصاف کی کمپیئن کیونکہ پچھلے ڈیڑھ سال سے تحریک انصاف کے گرد ہی پوری سیاست اور پوری پورا میڈیا اور پوری مقبولیت گھوم رہی ہے تو کمپیئن تو ان کی اچھی رہی اور باقی جو تھے انہوں نے یس میرے محبوب قائد نے آخری وقت آئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگ تشریف لائے اور بلاول نے ہٹ کے جو پپلز پارٹی کا ہے کرسے کے بعد پپلز پارٹی نے تھوڑی سی اگریسیف کمپیئن کی اور سپیشلی بلاول کا لاہور سے ایک الیکشن میں کھڑا ہونا یہ بڑا ڈیرنگ فیصلہ ہے کوئی بڑا سیاستدان جو کسی پارٹی کا ایڈو وہ ایسا نہیں کرتا سوچتا بھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا ڈیرنگ فیصلہ ہے اور باقی باتیں بھی وہ اچھی کر رہے ہیں لیکن باتیں ہی باتیں ہیں پاکستان زندہ بات کیمپین وائز اگر ہم دیکھیں کیونکہ آگست میں ویسملیاں ٹوٹی تھیں اس کے بعد نومبر میں الیکشن ہوتے تھے نہیں ہوئے نومبر میں الیکشن جو بڑا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوئے اس کے بعد اگر ہم کیمپین دیکھیں تو بلاول بھٹو نے کانسٹنٹلی کیمپین چلائی انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کیونکہ بہت سے لوگوں میں کنفیوجن تھا پینک تھا سوال تھا آٹھ پروری کو بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بلاول کی کیمپین انہوں نے ایفیکٹیولی چلائی پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کی کیمپین بوجود جو ہے وہ بہت دیر سے شروع ہوئی حالانکہ وہ آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے ایک جواز پیش کیا جارہا تھا کہ کیوں الیکشن جو ہے وہ آگے بڑے ہیں لیکن نواز شریف صاحب نے آنے کے بعد بھی بہت تاقیر کی اپنی کیمپین میں لیکن بہرحال انہوں نے کیونکہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ صرف پنجاب پہ کونسنٹریٹ کر سکے ایک جگہ مانسہرہ سے لڑنے ہیں تو وہاں ایک آج جلسہ کیا لیکن ادر وائز وہ سندھ نہیں آئے اور بلوچستان نہیں گئے یہ جو چیز تھی یہ ان کو لیک کرتی ہے اور یہ بہت اس میں آگے چل کے بحث ہو سکتی ہے تو کیمپین وائز ہم دیکھیں کہ اگر پچھلے تین مہینے کے ہم کیمپین دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہے بلاول بھٹو کی کیمپین سب سے افیکٹیو تھی